بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپیرینس شیئر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مجھے پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں بہت سارے دوستوں نے کومنٹ کیے کہ ایپسن کے اوپر میکسیمم لوڈ ڈال کے دکھائیں کہ یہ میکسیمم کتنا لوڈ چلا سکتا ہے کیونکہ یہ 50 امپیر کا ہے تو 40 امپیر تک کا لوڈ میں نے اس کے اوپر ڈال کے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا تو آج ہم اس کے اوپر 40 امپیر سے زیادہ کا لوڈ ڈال کے اس کے اوپر ہم چلا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم میکسیمم کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ 50 امپیر کا ہے تو 50 امپیر سے صافظہر ہے کہ اس کے اوپر ہم کم لوڈ ہی ڈال سکیں گے تو 50 امپیر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ہم کتنا لوڈ ڈال سکتے ہیں اس وقت آپ کو شور آرہا ہوگا شور اس لیے آرہا ہے کیونکہ ایپسن کے اندر میں نے دو فین لگائے ہوئے ہیں اور دونوں فین میں نے ڈائریکٹ کیا ہوئے ہیں بیٹری کے ٹرمینلز کے ساتھ اور کیونکہ جو اس کا انٹرنل جہاں پر پلگ ہوتا ہے اس کے فین کا آرٹومیٹک سسٹم جہاں لگا ہوا ہوتا ہے جہاں پر تاریں لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے فین بعض دفعہ پرابلم کرتا ہے فین نہیں چل رہا ہوتا پروپر اور یہ اپسن جو ہے یہ ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہیٹ ہونے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ یہ ہیٹ نہ ہو اور یہ پروپر گرمیوں میں بھی پروپر کام کرتا رہے تو اس کے اندر میں نے ایک تو ڈیفالٹ فین تھا لگا ہوا دوسرا ایک میں نے یہ ایک تو یہ اوپر تھا اس کے اوپر فین لگا ہوا ٹھیک ہے دوسرا میں نے اس سائٹ پر یہ جو آپ کو جہاں پر ڈسک نظر آ رہی ہے یا اس کے اندر میں نے ایک فین خود سے اس کے اندر میں نے ایک انسٹال کیا ہے اور دونوں فین کو ڈیریکٹ کر دیا ہوا ہے میں نے یہ بیٹری کے ٹرمینلز کے ساتھ یہ میں نے سامنے سے کور اتارا ہوا ہے اور یہ آپ کو ریڈ کلر کی دو باریک وائر جو نظر آ رہی ہیں یہ بیٹری کے ٹرمینلز کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم اگر زیادہ لوڈ بھی ڈالیں اور گرمیوں میں بھی کیونکہ ساب سے رہے ہیں ہم نے میکسیمم لوڈ چلانا ہوتا ہے تو ہمارا یہ جو ایپسن ہے یہ ٹھیک کام کرتا رہے اور یہ ہیٹ نہ ہو اور ہیٹ ہونے کے وجہ سے جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے اس کے اندر ایک ایک ایکسٹرا فین بھی انسٹال کیا ہے اور دونوں فین کو میں نے ڈیریکٹ چلا دیا ہے کیونکہ اٹومیٹک سسٹم ایپسن کا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر میکسیمم لوڈ ڈال کے لوڈ ہم اس کا امپیئر کے ذریعے بھی چیک کریں گے اور وارٹ بھی دیکھیں گے جو ہم اس اندر ایکس سے آؤٹپوٹ لیں گے تو ہم اس کے اوپر وارٹ بھی دیکھیں گے کہ ہم میکسیمم کتنے وارٹ آؤٹپوٹ لے رہے ہیں اور ہمارے ایپسن کتنے امپیئر ہمیں دے رہا ہے کیونکہ اندر ایکس 1.2 کلو وارٹ کا ہے اس کے اوپر ہم 1200 وارٹ تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ایپسن ہے وہ 50 امپیئر کا ہے اور 50 امپیئر سنگل بیٹری کے لیے یہ 700 وارٹ تک سپورٹ کرتا ہے تو ہم میکسیمم دیکھیں گے کہ ہم کتنے اس سے امپیئر یا کتنے وارٹ اس سے لے پا رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ابھی ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا لوڈ ہے اس وقت جو چل رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کر دوں کیونکہ لائٹ فیکٹ تھوڑا سا پڑ رہا ہے اب ٹھیک سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ آوٹپوٹ کتنی ہمیں مل رہی ہے یہاں سے اس تک آوٹپوٹ لوڈ کتنے ہیں 160 وارٹ کا لوڈ ہے اس وقت جو اس یوپی ایس یا انورٹر پر چل رہا ہے وابڈہ بند ہے وابڈہ ہم نے اون کرنی بھی نہیں ہے وابڈہ بند ہی رہے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم چیک کر سکیں کہ آپ سن ہم ہمیں کتنے میکسیمم امپیر دے پا رہا ہے تو اس کے اوپر میں لوڈ بڑھاتا ہوں آپ دیکھتے رہیے میں اس کے اوپر لوڈ بڑھا کے آتا ہوں تو اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں اس کا امپیر چیک کرتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اوپر ایک فریج چلاؤں گا فریج چلانے کے بعد پھر میں کچھ سیلنگ فین ہیں کچھ پیڈیسٹل فین ہیں ایک دو میں وہ چلاؤں گا پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا لوڈ ہے لوڈ چلانے سے پہلے میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس اوپر اس وقت ڈیٹھ سو وارٹ کے آٹھ پینل لگے ہوئے ہیں آٹھ پینل میں سے چھے پینل اس بریکر کے شروع ہوتے ہوئے اپسن کی طرف جا رہے ہیں اور دو پینل سیریز میں ہو کے یہ انویریکس میں لگے ہوئے ہیں ہم پہلے چھے پینل سے اپسن کی آٹپوٹ چیک کر لیں گے کیونکہ میرے چھے پینل کوئی اچھی بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے نہیں ہے اس وجہ سے وہ آٹپوٹ بہت کم دیتے ہیں تو ہم پہلے چھے پینل سے اپسن کی آٹپوٹ چیک کریں گے اس کے بعد اگر ہمیں فیل ہوا کہ ہم مزید لوڈ ڈال سکتے ہیں تو میں مزید دو پینل اور کنیکٹ کر دوں گا اپسن کے ساتھ آٹھ پینل سے ہم چیک کریں گے کہ ہم کتنا آٹپوٹ لے سکتے ہیں اپسن سے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیک کروا دوں کہ میں نے جو چھے پینل ہے وہ دو دو کی سیریز بنا کے لگائے ہوئے ہیں تو ان کے پہلے میں آپ کو والٹیج چیک کروا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب اس وقت بی سی بولٹیج آپ کو پتہ نہیں شو ہو رہے یا نہیں میں لائٹ آن کر دوں تو اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والٹ ہے اور اس وقت یہ زیرو زیرو ہے میں انپوٹ چیک کرتا ہوں پہلے سیریز میں کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ چھتیس وولٹ سینتیس وولٹ پر انڈ آ رہا ہے آپ کو اگر ٹھیک سے نظر آ پائے تو یہ دیکھیں چھتیس سینتیس وولٹ ٹھیک ہے اب آگے سنگل بیٹری کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹپوٹ کتنے وولٹ دے رہا ہے آؤٹپوٹ یہ چودہ شریعہ ایک یہ چودہ شریعہ ایک چھے وولٹ دے رہا ہے یہ چودہ وولٹ آپ اس کو سمجھ لیں چودہ وولٹ یہ آؤٹپوٹ دے رہا ہے جو بیٹری چارچنگ فل چارچنگ کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائٹ فیکٹ پڑھ رہا ہے کافی زیادہ اس وجہ سے امپیئر میٹر آپ کو ٹھیک سے شاید نظر نہیں آ رہا ہو تو اب میں اس کے اوپر لوڈ بڑھا گے آتا ہوں اور پھر ہم اس کے امپیئر چیک کریں گے اس وقت امپیئر پہلے میں ہم چیک کر لیتے ہیں ڈی سی کے امپیئرز کیونکہ یہ آ رہا ہے اوپر سے تو یہ سات آٹھ امپیئر آٹھ امپیئر ہمیں اوپر سے پیوی سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں امپیئر میٹر کو اور میں لوڈ بڑھا گیاتا ہوں تو جناب یہ دیکھیں چھ سو نوے وارٹ لوڈ ہے چھ سو نوے وارٹ لوڈ ہے اور میں نے کوئی پیڈیسٹل فین چلا دیئے ہیں سیلنگ فین چلا دیئے ہیں پھری چلا دیئے ہیں چھ سو اسی اچھ سو نوے وارٹ لوڈ ہے اور یہ چھ سو نوے وارٹ لوڈ ہے تو یہ ہم نے چار سو امپیئر کے اوپر اس کو کر لیا ہے تو یہ جناب چوالیس امپیئر ہمیں دے رہے اوٹپوٹ ٹھیک ہے ایپسن اس وقت یہ چوالیس امپیئر اوٹپوٹ دے رہے سنگل بیٹری کے لئے چھیک ہے جا دیکھیں چوالیس امپیئر اور بیٹری سے کتنے امپیئر جا رہے ہیں بیٹری سے یہ اڈتالیس امپیئر ڈسچارج ہو رہے ایک اور چیز یہ تار دوست کہتے ہیں کہ یار سیریز کیوں بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ میں آپ لوگوں کو یہ چیز واضح کر دوں کہ سیریز کیوں بناتے ہیں پیرلل میں کیوں نہیں کرتے اگر میرے پاس چھے پینل کنیکٹ ہیں تو یہ چھے پینل کی سیریز میں دو دو کی سیریز میں آرہا ہے اس میں اور یہ تقریباً ساٹھ سے ستر فٹ کی لیندھ ہے یہ ستر فٹ کی لیندھ کی وائرز ہیں یہ جو اوپر سے آ رہی ہیں اور یہ ہیٹ نہیں ہو رہی یہ بھی ہلکی ہلکی ہیٹ ہو رہی ہیں لیکن فیل نہیں ہو رہا اتنا زیادہ اور یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ گرم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ دو دو کی سیریز ہے اس میں امپیر کم ہیں اور والٹیج زیادہ ہیں اس کی نسبت یہ تقریباً تین فٹ کی یا چار فٹ کی تاریں ہیں یہ دیکھیں یہ چار فٹ کی تاریں ہیں لیندھ اتنی گرم ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اچھی خاصی یہ نیگٹیو جو وائر ہے یہ کچھ زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے پوزیٹیو بھی ہیٹ ہو رہی ہے تو یہ کیونکہ اس میں امپیر زیادہ ہیں اور والٹیج کم ہیں تو امپیر زیادہ ہونے کی وجہ سے لوڈ تار کی اوپر بہت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تار گرم ہو جاتی اور لائن لوسز بھی بڑھتے ہیں تو دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈبلی ایم چارج کنٹرولر لگا لیں گے اور پیرلل لگا لیں گے سولر پینل تو میرا بھائی سولر پینل تو ہم پیرلل لگا لیں گے جو ہماری تار گرم ہو کے خراب ہو جائے گی بہت جلدی ہم جب تار گرم ہوتی ہے تو لائن لوسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو جو امپیر ہیں وہ پورے نہیں ملیں گے کرنٹ پورا نہیں ملے گا اور تار بھی گرم ہو کے خراب ہوگی یہ تار اچھی خاصی اس وقت گرم ہو رہی ہے ابھی اس کے اوپر 42 وارٹ کا لوڈ ہے اگر اس کے اوپر 5-4 وارٹ اور بڑھا دیے جائیں تو یہ بہت زیادہ اور ہیٹ ہوگی اس کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں مزید یہ دو پینل اور کنیکٹ کرتے ہیں ایپسن کے ساتھ اور پھر ہم اس کے مزید امپیر چیک کریں گے کہ ہمیں 44 سے زیادہ امپیر آؤٹپٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو پہلے میں یہاں سے یہ نکال لیتا ہوں اس کے سولر کی تاریں آپ یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا ویٹ کریں آپ کو نظر آ رہے جی آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے جیسے لوس کیا ہے ایک تار نکل کے بھاگ گئی یہ دوسری بھی بھاگ گئی اب میں ان دونوں تاروں کو ایپسن کے ساتھ کنیکٹ کروں گا کیونکہ یہ بھی دو پینل ہیں اور دو دو کی سیریز بنی ہوئی ہے تو پھل حال میں ایپسن کو چلنے دوں گا اور اس کے ساتھ ویسے ہی کنیکٹ کر لوں گا اور آپ کو امپیر میں چیک کروا دوں گا یہ دیکھیں اس کے اوپر اکیس امپیر چھوڑی یہاں سے آ رہے ہیں آپ کو میں یہاں سے امپیر چیک کرواں گا اس وقت دیکھیں اکتالیس بیالیس امپیر ہیں تو میں یہ تاریں اور کنیکٹ کر لیتا ہوں پھل حال میں آپ کو دکھانے کے لئے کنیکٹ کر رہا ہوں کیمپریری طور پہ تو میں ایسے ہی ان کو کنیکٹ کروں گا تو میں نے یہ کنیکٹ کر لی ہے تو جناب یہ اکاون امپیر باون امپیر تک آؤٹ پوٹ دے رہا ہے میرا بھائی پچاس امپیر کا ایپسن ایپی پیٹی چارج کنٹرولر ہے پچاس امپیر کا اور جو ہمیں اس وقت یہ دیکھیں یہ دو پینلز کے بھی میں نے تاریں لگا دی ہوئی ہیں یہ دو پینلز کی میں نے ہاتھ سے پکڑی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے ٹیمپریری طور پہ لگانی تھی تو میں واپس ان کو انویریکس میں لگا دوں گا تو یہ میرا بھائی باون امپیر اس وقت اکاون باون امپیر اس وقت ہمیں آؤٹ پوٹ دے رہا ہے مطلب جتنا وہ اس کو کلیم کرتے ہیں اتنا آؤٹ پوٹ یہ ہمیں دے رہا ہے اب یہ 49 امپیر ہو گیا ہے تھوڑا سا سن ایفیکٹ ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ دیکھیں 50 امپیر جبارہ 50 امپیر تو جناب یہ ہمیں پروپر آؤٹ پوٹ دے رہا ہے اپسن ایپی پی ڈی چارج کنٹرولر تو میں یہ تاریں دونوں اتار لیتا ہوں ان کو واپس میں انڈریکس میں لگاؤں گا تو یہ دیکھیں واپس 41 42 امپیر پہ یہ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن بات وہیں پر ہے کہ سریز بنانے اور پیرل لگانے میں یہ فرق ہے کہ تار اس وقت میرے پاس تھرمو سٹیٹ میٹر نہیں ہے نیتوں میں آپ کو چیک کروا دیتا یہ بہت زیادہ اچھی خاصی ہیٹ ہو رہی ہے تو یہ جناب اس ایپسن کا ایک اور ریویو تھا کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اس ایپسن کے اوپر میکسیمم لوڈ ڈال کے چلا کے دکھائیں کہ میکسیمم کتنا لوڈ چلا سکتا ہے یا کتنے امپیر آؤٹپٹ دے سکتا ہے کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں پچاس ایپسن والے تو پچاس ایپسن کھڑ دی ہے تو یہ بڑا میرے پاس تو بھائی بڑا زبردست کام کر رہے اور باقی لوگوں کے پاس بتانی کیسا ہوگا اگر کوئی بھائی اس ایپسن کے اوپر ریویو دینا چاہے اپنے کوئی ویڈیو بنا کے شیئر کر سکتے ہے میرے ساتھ یا میرے اس ویڈیو کے کومنٹ میں جا کے اپنے ویوز دے سکتے ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی یہ تارے ہرے میں خودی لگا لوں گا بعد میں کیونکہ یہ بھی میں ریکارڈ کرنے لگ جاؤں تو آپ دوست پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہوتی ہیں میں کوشش دیکھتے رہیے میرا چینل میری ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہی اور چینل کو جس دوست نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزاری چیک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ دوستہ اس وقت یہ جو میں نے آپ کو ایپسن ایپی پیٹی چارج کنٹرولر کی آٹپوٹ چیک کروای ہے اس وقت سورج کی دھوپ بلکل زبردست نہیں ہے کیونکہ یہ بادل آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہے تو یہ بادل ہیں بادلوں کی وجہ سے کچھ دھوپ کم ہے دھوپ ہے لیکن کم ہے دھوپ تیز دھوپ نہیں ہے تو اس وجہ سے کچھ آؤٹپوٹ بھی کم ملی ہے اور اس کے باوجود ایپسن نے ہمیں اپنی پوری آؤٹپوٹ دی ہے تو یہ بادل ہیں آپ کو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں تو یہ پورے آسمان پہ ہلکے بادل ہیں اچھی دھوپ نہیں ہے آج اس وجہ سے میں نے دو پینل اور ساتھ کنیکٹ کر کے میکسیمم آؤٹپوٹ لینے کی کوشش کی ہے جو آپ لوگ کو دکھائی ہے موسیقی